دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے لوگ ٹیکنالوجی میں کریٹیو ہو رہے ہیں کوئی بندہ پڑھائی میں کریٹیو ہو رہا ہے کوئی آرٹس میں کریٹیو ہو رہا ہے کوئی بزنس میں کریٹیو ہو رہا ہے پاکستانی وائد کام ہے جو نا بھیک مانگنے میں کریٹیو ہو رہی ہے ابھی کل میں ویمزلو روڈ پہ کھانا کھانا گیا ہوں میں چیسر میں تو بیگم کے ساتھ میں گاڑی پہ گیا ہوں ظاہر آپ گاڑی میں ہوتل کے اندر تو پارک کرنے سکتا زمانے کا تق مجبوری ہے سڑک پہ کرنی پڑتی ہے اب سڑک پہ یہاں اس ملک پہ ہر جگہ پارک نہیں کر سکتے آپ کو پروپر پارکنگ چاہیے ہوتی ہے اور جتنی پارکنگ ٹکٹ مجھے پڑھ چکی ہے میں تو بجنہ پارکنگ کرنے سے پہلے ہی مشین تار لیتا ہوں کہ ادھر میں نے پیگ کرنا ہے ٹکٹ لگانی ہے اس کے اوپر اور پھر جانا تاکہ کوئی چلان نہ ہو میرا پارکنگ کی وجہ سے میں آپ گلیوں میں پارکنگ ڈھونڈ رہا ہوں ایک افیشل بڑی تھے جاہے وہ سڑک پہ ہو جاہے مون مارگر کے باہر ہو انارگلی کے باہر ہو تو وہ پارکنگ والے نہیں آجاتے لاہور پارکنگ کمپنی والے ایک بندہ آتا ہے وہ پرچی کاٹ کے آپ کو دیتا ہے کہ سر یہ مجھے پچاس روپر دے دیں اور پھر وہ کہتا ہے آپ کسی ششے پر رکھ دوں گا آپ واپس آئیں گے تو لے لینا آپ بھی گاڑی کا دھیان رکھیں گے تو نا منچسٹر میں بھی ایک بندہ ایسے ایسے کر رہا ہو نا سب کو کہ آج جو گاڑی لگا دو یہاں پہ اب میں نے سوچا میں آٹھ مہینے سے یہاں پہ ہوں اتنی دفعہ پارکنگ کی ہے کبھی بھی کسی بندے کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی پارکنگ والے لاٹ کے اندر کوئی بندہ بھی اپنی گاڑی لے کے جا کے پارک کرے سامنے مشین میں پیسے ڈالے اس میں سے پرچی نکلتی ہے وہ اپنے گاڑی پہ رکھے اور جائے اپنا کام کرنے شاپنگ کرنے جو بھی کرنا کرے مشین کے ہوتے ہوئے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ اور ایسے ایکٹ کر رہا جیسے وہ پارکنگ لاٹ اس نے ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے خیر اس نے میری گاڑی لگوائی ایک جگہ شروع شروع میں تو لحاظ میں میں نے اسے پوچھا نہیں ہے میں نے اس کو غور سے دیکھا تو مجھے وہ پاکستانی لگ رہا تھا اب مجھے پتہ لگیا تھا کون پاکستانی ہے یہاں دیکھے بدا لگیا تھا خیر میں نے گاڑی لگائی اس کے بعد میں حضب معمول جیسے سب لوگ کرتے ہیں میں پارکنگ ٹکٹ کی مشین کے اوپر گیا وہاں جا کے میں نے گاڑی کا نمبر ڈ ساتھ ساتھ نا مجھے یہ بھی بتاتا جائے کہ یہ دیکھیں یہ تنی سستی پارکنگ ہے کہ آپ ڈیڑھ پاؤنڈ میں چار گھنٹے گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ نارتھ ویسٹ منچیسٹر کی سب سے سستی پارکنگ ہے اینوی طریفے کریجے جگہ کی یہ جگہ بہت اچھی ہے سیف ہے اور ہم یہاں پہ آپ کی گاڑی کا خیال رکھنے کے لیے موجود ہیں جب اس نے یہ کہا نا تو میں نے سوچا یار یہ کیوں خیال رکھے گا میری گاڑی کا پورے یوگر میں بس مشین ہوتی ہے گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور سیف ہی ہوتی ہے گاڑی اس کے بعد یہ کس چیز کا خیال رکھے گا میری گاڑی ہے کوئی بکرا تھوڑی باندھ کے جا رہا ہوں کہ رسی گھول کے باگ جائے گا میں اس کا مو دیکھوں اور ساتھ ساتھ مشین میں نا ڈیٹیلز جالو اپنی گاڑی کی بس میں کارڈ لکال لے لگا تھا اور میں اب کارڈ ڈال رہا ہوں مشین کے اوپر تاکہ پرچی نکل آئے نا اور وہ بندہ مجھے گائیڈ کری جا رہ مطلب اس نے مجھے یہاں تک بھی بتایا کہ کرد کھڑ کرنے موڈے پتہ تھا کرد گا سوائب کرنے پہلی دفعہ کرنے پہلے دفعہ کرنے لے کے چل bait کے اس زندگی میں تو جیسے میں ہی نے کرڑ کرنے گا تو کہتا ہے اوکے سر اینی چینج فور می میں نے کہا آتinkوا اینی چینج فور می موڈ tarde ایلوک آفٹر یور کار ویکی موقع آمو ٹھ کے گو انا تھیجبر ایلوک سر your car no thank you okay sir if you say so but do you have any change for me what change man change you know change no the only change we have is the one brought by عمران خان and that too backfired no no sir change i mean money a pound or two one pound i don't have one pound میں نے بٹوے میں دیکھا تو تب تک مجھے سمجھ لگی تھی کہ بائی جان جو ہے نا وہ مانگ رہے ہیں basically over smart بننے کی کوشش کر رہے ہیں ہشار بن رہے ہیں اور مجھے بیوکوف سمجھ رہے ہیں کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو خود پاکستان سے آیا ہے جس نے ساری زندگی خود over smart ہو کے مانگا لوگوں سے سکول سے لے کے یونیورسٹری سے لے کے آج تک over smart ہو کے مانگتا ہوں میں لوگوں سے تو مجھے نہیں پتہ ہوگا یہ کیا item کر رہا ہے میرے ساتھ میں تو اس کو کہنا لگا تھا یار یہ جو تم itemیں میرے ساتھ کر رہے ہیں ہشاری کی جس سکول سے تم نے سکھی ہے نا اسکول کا principal مجھ سے ٹیوشن لیتا ہے وہ مجھ سے ٹیوشن لیتا اس لیے اس کو کچھ نہیں آتا اس لیے فیل ہو جاتا ہر دفعہ اور تم ہشاری سے مجھے ٹھگو گئے یار میں اس ملک سے آیا ہوں جس ملک کا وزیر اعظم آئی ایم ایف سے دس سال کرزہ لے کے جب واپس کرنے کی باری آتی ہے تو ماف کرا لیتے ہیں ہم ماف کرا کے اور لے لیتے ہیں اگر دس سال کا کرزہ ہم امریکہ کا کرزہ اتارنے کے لیے چائنے سے کرزہ لے لیتے ہیں چائنہ کا کرزہ اتارنے کے لیے سعودی عرب سے لے لیتے ہیں کرزہ اور جب سعودی عرب نہیں کرتا میں ڈام ہوں لیکن اگر کو یہ ثابت کریں تو مجھے اچھا نہیں لگتا میری ایگو بیچ میں آ جاتی پھر میں بلکل پیسے نہیں دیتا کسی کو میرے سے پیسے لینے تو بہت ڈیزرونگ ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو پھر بھی میں پیسے نہیں دیتا کیونکہ میرے پاس ہے ہی نہیں تم مجھے مشین چلانے کی طریقے بتا رہے ہو کارڈ کر سے سوایب کرنا ہے او بھائی تو میں نا آدھا سے تو منگنا لیا تو منگنا لیا حرکتاں کر تو میرا نکل یہاں سے عجیب یار ادھا لو اور میں بھی پارکنگ والے آدھے فیک ہوتے تھے وہ میرے سے روز تیس تیس چاریس روپے کر کے پوری تعدی تنخواہ لے لیتے تھے میری اور ڈراما کیا کرتا تھے جی کہ میں گاڑی ریورس کروں تو پیشے بس ایسے کرنا آنے دیں آنے دیں آنے دیں آنے دیں نہیں روک دیں روک دیں اتنی سی کر کے نا وہ چاریس مجھے پارکنگ والے ان کی دیاریاں لگتی ہیں جناب یہ ہم سے زیادہ امیر ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو ان سے زیادہ بچ کے رہیں یہ ادھر بھی ایسا ہی ہے یہ ادھر بھی ایسا ہی ہے